تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اندر ایک خون کا ڈراب بھی نہیں پڑا ایک خون کا خطرہ بھی نہیں گرا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آپ نے بغیر خون گرے کے بغیر نقصان کے آپ نے فتح کیا اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم خون خوار نہیں ہے ہم خون بہارہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس انسان کی انسانیت کی بڑی قدر و منزلت ہے ایک خون کسی کا ہو جائے تو ہم ساری انسانیت کی خون سمجھتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بالکل امن و امان کے ساتھ ہم انخلاب برپا کرتے ہیں رگوید کے جتنے بھی چاپٹر سے دوسرے نام سے بھی ان کے اندر بھی ہم جنگ کے سلطے میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ جنگ ان کا جو جنگ ہے وہ حق و باطل کے لیے لڑا نہیں جاتا بلکہ دولت حاصل کرنے کے لیے گھوڑے حاصل کرنے کے لیے گائی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں پھر نپولین جب وہ روس سے نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس دھائی لاکہ فوج تھی اب وہ جنگ کرتے 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 جب آخر میں جب وہ واپس اپنے وطن کو پہنچا تو ان کے پاس پچیس ہزار ہی فوج بچی ہوئی تھی یعنی دو لاکہ پچیس ہزار فوجی ختم ہو گئے تھے تو میں اور آپ کمپیر کریں یہ جو جنگیں ہوئے تھے دنیا کے اندر ان کا کیا کردار تھا کتنے لوگ اس میں مرے تھے کتنا خون وہاں کتنے انسان کو وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پھر اسلام نے جو ستائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے اندر شریک ہوئے تھے اس کے اندر کتنے لوگ کتنے لوگوں کا جن زائے ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی آپ نے لڑنے سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمن کو مجبور کرنا آپ نے پسند کیا جنگ لڑے بغیر وہ مجبور ہو کر ہتیار ڈال دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرے صحابہ کو جمع کیا اور سب اعلان کیا کہ لوگوں ہم کو جنگ کے لئے تیار ہونا ہے سب لوگ تیار ہو جاؤ اس وقت مدینے سے نکلنے والے فوجی دس ہزار فوجی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کبھی بھی آپ کہاں جانا ہے کس سے لڑنا ہے یہ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راز میں رکھتے تھے سوائے تبوک کے جنگ تبوک کو جانے سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ ہم کو تبوک کو جانا ہے اور بہت بڑے حکمران سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے سوائے جنگ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں نکلنے سے پہلے آپ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم کو کہا جانا ہے تو یہاں بھی آپ جب مکہ کے لئے روانہ ہونے والے تھے تو آپ نے اتنا ہی کہا کہ ہمیں روانہ ہونا ہے جنگ کے لئے تم سب لوگ تیار ہو جاؤ تو سارے لوگ تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اندر ترشیف لے گئے پھر آپ نے جنگی لباس پہن کر پھر ہیرووں کی ہیرو بن کر آپ باہر تشریف لائیں اور صحابہ اکرام کو لے کر آپ نکل پڑے پھر آپ کی حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کو مشرق کے طرف جانا ہے تو پہلے آپ مغرب کے طرف سے جا کر بہت دور جانے کے بعد آپ یو ٹرن لے کر پھر مشرق کے طرف آتے تھے تو اس طرح جنگی جنگ کے سلطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار فوجی سپاہیوں کو لے کر آپ دس رمضان کو آپ مدینہ شریف سے نکلے اور آپ نکلنے کے بعد اب مکہ کے خریب میں ایک چھوٹا سا خریہ تھا وہاں اززہران کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پر آپ رکے اور رات کو آپ نے وہیں پر قیام کیا دس ہزار کی فوج مکہ کے خریب میں جا کر پڑاؤ ڈالے اور آپ نے جب مدینہ سے نکلے تھے تو ہر ایک کو یہ اشارہ دیا کہ مشال اپنے ساتھ رکھا جائے کچھ واقعات میں کہا گیا کہ ہر انسان کے پاس دو دو مشال تھے اور ایک روایتوں کے اندر ایک ایک مشال ہے جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ان مشال کو جلایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار مسلمانوں سے حکم دیا کہ سب کے سب مشال کو جلائیں اور اپنے ہاتھ کو اونچہ رکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دس ہزار نفوس کے اگر دو دو کا حساب دالیں تو بیس ہزار مشال ہے جو جل رہا ہے تو بہت کافی دور سے بھی یہ روشنی پڑے گی تو مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ پہاڑی علاقے پر آ کر جھا کر دیکھتے تو ایک بھیانک سا منظر انہوں کو نظر آنے لگا کہ یہ کیا فوج ہے جو محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آگئے ہیں ہم تو اب تباہ ہو جائیں گے ہم تو برباد ہو جائیں گے اس طرح لوگ بھاگتے ہیں گھروں کے اندر جا کر شپ جاتے ہیں کچھ لوگ تو ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر دوسرے طرف جدہ کے طرف دوسرے طرف بھاگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نواز پڑھنے کے بعد آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور داخل ہوئے تو صحابہ کے اندر بہت ہی غصہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دئیے گئے ہیں مسلمانوں کو ستایا گیا مارا گیا بہت سے تکلیفیں دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ ختم کر دینے کی کوشش کی شہید کر دینے کی کوشش کی یہ سارے واقعات ان کے دل و دماغ کے اندر موجود تھے تو بڑے غصے میں تھے وجہ نماز کے بعد جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آج تو خون بہا دینے کا دن ہے کچھ صحابہ نے کہا کہ آج تو فتح کا دن ہے آج تو ہیٹ سے ہیٹ بجا دینے کا دن ہے اس طرح گفتگو کرتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج فتح کا دن خون بہانے کا دن نہیں ہے آج تو آج کو ماف کر دینے کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی عیسیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سیرت کے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسوہ کے اوپر آپ اپنے اونٹے کو اوپر سوار تھے اور آپ نے اپنے سر کو اونچا کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اون کی طرف رکھا اور آپ روانہ ہوتے رہے روانہ ہوتے رہے یا تک کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائے خانہ کعبہ تک پہنچنے تک آپ نے اپنے سر کو جھکائے رکھا اس لیے کہ جو کفار مشرقین آپ کو ستائے تھے آپ کو پریشان کیے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے اتنا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ سر کو چھکاتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت بلال حبشی سے کہا کہ بلال اللہ کے اس گھر کے اوپر چڑ جاؤ اور تم اللہ کے تکبیرات بیان کرو ازان دو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جن کو دور رکھا گیا تھا بلیک حبشی کی حصے سے آج بھی انٹیجنبلیٹی جو ہمارے پاس موجود ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم دور رکھتے ہیں اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو دور رکھا جاتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو تو بہت قریب رکھا اور اس جشن کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اوپر چڑ جانے کو کہا کہا ہے کہ تم ازان دو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ازا دینی شروع کر دی ایک کفار و مشرق جو اب مجبوراً ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا ورنہ یہ دن ان کو دیکھنا پڑتا کہ گلام اللہ کے گھر کے اوپر چڑ جائیں اور اللہ کے تکبیرات بیان کریں اس میں اب ابو سفیان کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ محمد کو کم سے کم آج کے دن تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کم سے کم آج کے دن تو اللہ کے گھر کے اوپر اونچے خاندان والے کو چڑھانا تھا یہ الفاظ ہے ابو سفیان نے بھی ادا کی اس طرح جو عرب کے اندر جو غرور تھا تکبر تھا اپنے بڑائی کا غرور تھا ان لوگوں نے تو حضرت بلال حبشی کی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھنے کو وہ بالکل پسند نہیں کیے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اپنے خسوا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا کہ آج کے دن میں نے اپنے پیروں تلے ان سارے چیزوں کو رون دیتا ہوں جو اونچ اور نیچ ہے جو بڑا اور چھوٹا ہے گورے اور کالے کے تصور ہے ان سارے چیزوں کو میں اپنے پیروں کے تلے رون دیتا ہوں ان کو ختم کر دیتا ہوں اللہ کے نظرک سب سے بہتر وہی ہوگا جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہا ہے کہ اسلام کے اندر پیسے کے بنیاد پر خاندان کے بنیاد پر قوم کے بنیاد پر سداری کے بنیاد پر بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی سے جو ڈر کر زیادہ ڈر کر جو زندگی گزارے گا وہی سب سے اللہ تعالی کے پاس وہ بہتر ہوگا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگ قریب آتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جو ایمان لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتنا ہی اچھا موقع تھا کہ آپ حملہ کر دیتے سب کو ختم کر دیتے لیکن ان لوگوں کے اندر آپ کے چاچہ حمزہ کے قاتل وحشی بھی موجود تھا اور ان کا کلیجہ چبانے والی ہندہ بھی موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت حمزہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کے پاس عبادت کر رہے تھے ابو جہل نے اور بہت سے بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اونٹ کے اونج لاکر رال دیتے ہیں آپ اس اونج کے وزن کو کی وجہ سے آپ جھگ جاتے ہیں نہیں اٹھ سکتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر روتے روتے اپنے باپ کے اوپر جو اونج ہے اس کو نکالتے اپنے ننے منے ہاتھوں سے صفائی کرتی ہے اور کوستے کوستے روتے روتے حضرت فاطمہ نے صاف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ پائے اس منظر کو حضرت حمزہ کی کنیز دیکھ رہی تھی اور وحیر پر کھڑے رہی شام ہوگی رات ہوگی حضرت حمزہ شکار کو گئے تھے شکار کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت حمزہ کو روک کر کنیز نے کہا ہے کہ تم لوگ میں اتنا بھی حیانی ہے تمہارے بھتیجے کو اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ ان کے پر اونچ کو لاکر ڈال دیا گیا اور وہ نہیں اٹ پائے حضرت حمزہ کو بہت غصہ آیا تیر کمان لے کر جاتے ہیں اور ابو جہل کو جا کر مار دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ محمد خوش ہو جا میں نے تمہارے اس مسئبت کا بدلہ لے لیا میں نے اس سے سر کو پھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے آپ نے کسی کا سر توڑ دیا اس نے مجھے ستایا اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تم کس چیز سے خوش ہوتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اس سے بڑھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی لا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں یہ کہہ کر حضرت حمزہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لی تو اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ان کا کلیجہ چبا دینے والی حضرت ہندہ آپ کے پاس آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہم نے تم کو بھی معاف کیا اور ہمارے چاچا کو ختل کرنے والے وحشی کو بھی ہم نے معاف کر دیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوگی مکہ کا فتح حاصل ہوگی بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ نو مسلم ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن مکہ کے اندر آپ نے قیام کیا لوگوں کی اصلاح کرتے رہے لوگوں کی اسلام کی دعوت دیتے رہے خریب میں کچھ مقامات ہیں وہاں پر بھی جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور حملہ بھی کیا جنگے بھی ہوئی تھی اور بہت سے مال غنیمت آتا آتا رہا مال غنیمت آگیا مکہ میں تو آپ اپنے ہاتھوں سے مال غنیمت تقسیم کرنے لگے اور یہ مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں تقسیم کرتے رہے لیکن مدینہ والوں کو ایک کوڑی تک نہیں دیتے رہے مدینہ کے انصار فتح ہوا اسی وقت سے سوچ رہے تھے اللہ کے نبی اپنے اصل گھر کو آگے ہیں اللہ کے نبی اپنے وطن کو آگے ہیں شاید اب وہ مدینہ نہیں آئیں گے وہ ایک خدشہ تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو جو آ رہا ہے اس کو آپ انصار کو دیے وغیر مہاجری جو آئے تھے مکہ والوں کو آپ دیتے رہے بہت سیادہ بکریاں آگے تھے تو بکریاں کو دینے لگے اونٹ آگے تو اونٹ کو دینے لگے دولت آگیا تو دولت کو دینے لگے اب ان کے اندر بیچینی شروع ہوگی مکہ مدینہ والوں کے اندر انصار کے اندر اب ایک بات نکلی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تب ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لوگوں کو ہی دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئیں گے یہ پاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی غزوہ حوازن جو بڑا غزوہ ہوا تھا اس میں بھی بہت سا دولت مسلمانوں کو ملا مال غنیمت تو یہ سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اندر ہی تقسیب کر دیتا پھر آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک تخریر کی سب کو جمع کیا اور آپ نے تخریر اس طرح شروع کی اے گروہ انسار کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمرا تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اے گروہ انسار تم منتشر اور پراگندہ تھے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا ہوا اے گروہ انسار تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولتمند بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور انسار پر فخرے پر ہدایت کہتے جاتے تھے اب وہ انسار جواب میں روتے ہیں جواب دیتے تھے ہاں ہاں اللہ کے رسول ہم پراگندہ تھے آپ کی وجہ سے ہم جو ٹھیک ہوئے ہمارے اندھیر اتحاد پیدا ہوا ہم مفلس تھے آپ کی وجہ سے آج دولتمند بنیں اس طرح روتے ہوئے اللہ کے رسول سے سب کے باتوں کا جواب دیتے رہے اور سب نے مل کر کہا ہے ہم پر خدا اور اس کے رسول کا احسان احسان سب سے بڑھ کر ہے پھر یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکھ کو پھر پلٹایا پھر پلٹا کر کہاں نہیں نہیں تم یہ جواب دو کہ اے محمد تم کو جب سب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تزدیق کی یہ جواب دو تمہیں لوگا سب لوگوں نے تمہیں ٹھکرایا تو ہم نے تم کو ہم نے تمہاری تزدیق کی تجھ کو جب سب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی تم یہ کہو کہ ہمارے پاس مفلس آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم مفلس آئے تھے ہم نے ہر طرح تیری مدد کی تم یہ جواب دیتے جاؤ میرے اس سوال کے جواب میں تم یہ جواب جواب دیتے جاؤ دیتے جاؤ میں کہتا جاؤں گا تم سچ کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر انسار کے آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ انسار میں جو دولت ان کو دے رہا ہوں وہ تعلیف قلب کے لئے ہیں زکاة کے اندر ایک مد ہے تعلیف قلب سورة توبہ کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب کوئی لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان نہیں بھی لاتے ہیں تو کچھ دولت ان کو دینے کا بھی اس کے اندر تعلیف قلب کے اندر رکھا گیا ہے کہ ان کے قلب کو نرب کرنے کے لئے مسلمانوں سے محبت پیدا کرنے کے لئے تعلیف قلب کے لئے میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں اور پھر آخر میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انسار ان کو دنیا لوٹنے دو ان کو دنیا لے جانے دو تم محمد کو لے جاؤ مکہ والے کو دنیا لے جانے دو دولت لے جانے دو بکریاں لے جانے دو اونٹے لے جانے دو لیکن محمد کو تم لے جاؤ محمد کو تم لے جاؤ محمد تمہارا ہے تمہارا ہے محمد اب مکہ کے لئے نہیں رہے گا بلکہ تمہارے ساتھی محمد رہے گا اور محمد تمہارے ساتھی وہی پر دنیا سے رخصت ہوگا یہ کہنا تھا انسار نے سارے غم کو بلا دیے سارے ان کی حیبت دور ہوگی سارے ڈاؤڈز ختم ہوگئے چیکنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر چیک کر کہنے لگے اب میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے محبت ہمیں مل جائے اس سے بڑھ کر ہمیں کیا ہو رہا ہے اور سب کو بھی گمان تھا وہ تو فطری چیز ہے مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں گھر تھا مکہ میں پوری خاندان تھی پھر مکہ فتح ہو گیا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تو شاید اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ دیں گے مکہ کے اندر رہ جائیں گے ان کا غم مدینے والوں کو تھا اور انہیں شک و شبا کے در مبتلہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات کہی ہے دولت تو ان کو لے دو محمد کو تم لے لو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مصیبت میں سہارا بنے جس مصیبت میں اللہ کے رسول کو ساتھ دیے جس پریشان حالی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیے جنگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیے اپنے دولت کو آدھا آدھا کر کے صحابہ کے اندر تقسیب کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تمہارا ہی ہوں اسی لئے آج بھی کہتے ہیں کہ مدینہ تو نبی کہا جاتا ہے نبی کا شہر آج بھی جو ہے وہی لکھا ہوا ہے آپ جائیے مدینہ کے معنی شہر ہے لیکن وہاں لکھا ہوا رہتا ہے مدینت النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اندر ایک خون کا ڈراب بھی نہیں پڑا ایک خون کا خطرہ بھی نہیں گرا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آپ نے بغیر خون گرے کے بغیر نقصان کے آپ نے فتح کیا اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم خون غوار نہیں ہے ہم خون بہارہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس انسان کی انسانیت کی بڑی قدر و منزلت ہے ایک خون کسی کا ہو جائے تو ہم ساری انسانیت کی خون سمجھتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بالکل امن و امان کے ساتھ ہم انقلاب برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم خاص طور پر مسلمان سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں رب اکفر ورحمت تقریر رحمین و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین